نمازکار جمہو بریورتن دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ ابھی شیخ مہرا جوہا راج پتھ سبا کے سمرتن میں لگاتر بیپکشی دل جو ہے وہ لگاتر سامنے آ رہے ہیں کل بھی تمام آل تول ایکشن کمیٹی کے صدت سے انہیں پیس وارتہ کیے تھی چودری لاسنگ بھی سمرتن لگاتر جاہیر کر رہے ہیں آج بہوجن سماج پارٹی کے چیٹر دیکش سوم راج مجوترہ جی ہمارے سا باچید موجود ہے کچھ سمیت پہلے یہاں پر پیس وارتہ بھی کی گئی ہے اور پیس وارتہ کے مادیم سے یہاں پر جو سمرتن ہے جوہا راج پتھ سبا کو وہ بھی ظاہر کیا گیا ہے مجوتر سب کیا کہیں گے جو لگاتر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آگ بڑھکی ہوئے پورے شہر میں جوہا راج پتھ سبا کے سمرتن میں باج پا کے ہی لوگ تھے جو کبھی کہتے تھے کہ ہم جو ٹول ہے اسے اکھاٹ فینکیں گے لیکن ابھی دکھ کوئی جو باج پا کا کوئی نیتہ ہے وہ باہر نہیں آیا ہے اس کو لے کر کسی نے بھی کوئی بیان جو ہے ابھی سامنے نہیں دیا کیا گئے دیکھئے آج آپ کے مادیم سے میں بہوجن سماج پارٹی کے پلیٹ فارم سے عام لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر بنتی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ گراؤنڈ ریالٹیز دیکھئے گریب لوگوں کی حالت کیا ہے آج یوبا جو ہے ان کی حالت کیا ہے یہ صرف گمراہ کر کے چاہے ان کے منطری ہیں چاہے بی جے پی کے کوئی لیڈر ہیں جہاں سے جمہوں سے ہمارے ایم پیز ہیں ان کی کوئی نہیں سن رہا یہ صرف لوگوں میں آ کر کے یہاں نیتن گھٹکری جی نے پارلیمنٹ میں بیان دیا تھا کہ ساٹھ کلومیٹر سے پہلے کوئی ٹول نہیں ہوگا یہ ساٹھ کہاں جتنے مرجی بولتے رہیں یہاں تیس تیس چالی چالیس کلومیٹر پہ ٹول ہے اور پھر قانونی طور پر ٹول وہ کمپنی لے سکتی ہے گورنمنٹ تب لے سکتی ہے جب وہاں کی روڑ کی حالت جو ہے اس کی منٹینرس جو ہے وہاں پراپرلی چلتی رہے ہیں گاڑیوں کو کوئی دکھ تکلیب نہ ہو جو پیسنجر ہیں ان کو کوئی پریشانی نہ ہو یہاں آپ دیکھیں لخربور سے لے کے جب وہاں تک روڑ کی حالت کیا ہے اور جو کمپنیاں بنا رہی ہیں وہ اپنی مانمانی سے چاہے اس طرف سے چاہے اس طرف سے بریجی جو ہے ان کی حالت کیا ہے وہاں لوگوں کو اتنی پریشانی ہے اور لوگ چلا رہے ہیں جب وہ کشمیر کے لوگوں کو ایک بیک مرہ بنانے کے لیے انہوں نے جو اندھ کی پال سے جتری نیتیاں ہیں وہ جب وہ کشمیر کے لوگوں کو ختم کرنے کے لیے صرف جبہوں کو روڑ کبھی پردان منطری جی کبھی ان کے منطری جی آتے ہیں کبھی کوئی بھی جو بھی آتا ہے اور یہاں کے ایل جی صاحب جبہوں کا جبہوں کا نام لے کر کے صرف ان کو بیک بھی بنایا جاتا ہے کیونکہ نوجوان ان کی بات سنکے پرشنسہ سن کر کے کبھی غلط راستے پر چلنا شروع ہے کہ پتہ نہیں یہ ہمارے ارتیشی ہیں لیکن آج تک دوہزار انہی کے بعد ان کا کیا کیا ہے روڑ پہ ابھی یہ جبہ سنگٹن جو ہمارے راجپور سبا ہے اور اس کے سمرتن میں چاہے وہاں ہماری وار کانسلز ہیں چاہے پلٹیکل پارٹیز ہیں سوشل آرگنائیزنز ہیں میرا خیال ہے جمہو کشمیر کی تمام جتنی جتے بندیاں ہیں وہ ساری ساری اس حاکم ہیں کہ یہ ٹول پلازہ جو ہے یہ سرا سرا ہمارے لوگوں پر یہ اٹیکس ہے یہ بند ہونا چاہیے اور جب سارے لوگ پبلک جہاں کی یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے تو ان کے منطری بھی جہاں کے پریزیڈنٹ جو جمہو کشمیر کے ہیں جہاں کے جو پادادکاری ہیں بی جے پی کے وہ بھی لوگوں میں جا کر بولتے ہیں لیکن سنتا کوئی نہیں اس طرح کی افسر شاہی جو ہے تانہ شاہی کیونکہ اوپر سے ان لوگوں نے ہمیں تو تھوڑا سا خرشہ ہوتا ہے ہمیں کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ان منطریوں کا جہاں ان کے جو ایم پی بغیرہ ہیں ان کے کوئی حصے داری ہو سکتی ہے تب ہی کمپنیاں کوئی ان کی پروائی نہیں کرتی اور یہ ٹول پلازا جو ہمارے لیے یہ ایک شاپ بن چکا ہے بہت سارا پروٹیسٹ ہوا اور ہم نے بہجن سماج پارٹنی نے پہلے بھی جب لکھڑپور میں ان کا پروٹیسٹ ہو ہم اس میں بیچ میں تھے جب پیچھے ہماری بار کاؤنسل نے اس کے لیے پروٹیسٹ گیا ہم ان کے ساتھ تھے ہم تو گریب لوگوں کے سواب ایمان کے لیے ان کے دکھ درد کو بانڈے لیں گی یہ بانڈے کے لیے ہم بالکل فیلڈ میں ہیں ہم چاہتے ہیں یہ فوری طور پر جو ٹول ہے یہ بند ہونا چاہیے اگر نہیں ہوتا ہے تو میرے بھائیوں میری بہنوں سنو اس کا ایک حال ہے وہ بابا صاحب بھیم رو امبیٹ کر نے آپ کو جو پاور دی ہے بوٹ کی وہ سوچ سمجھ کر کے ایسا استعمال کیجئے اس کا کہ بی جے پی کا نام و انشان جمہ کشمیر سے نہیں بلکہ پورے بھارت برس سے ختم ہو جانا چاہیے تب ہی یہ لوگوں کو ہوش آئے گی کہ ہم لوگوں پہ تانہ شائع گنڈا کر دی آپ دیکھیں ایڈمنسٹیشن میں کوئی نہیں سن رہا بریجوں کی حال ہے کل رات کو مجھے خبر دی کہ انہوں نے چھوٹی گاڑیوں کے لیے پول بنا دیا وہ رات کو بارش ہوئی اور رات کو ہی چلا گیا آرمی کو کیوں نہیں جہاں نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے یہ نیشنل آئے بے ہے نہیں پرواہ کر رہے کیونکہ گورنمنٹ کی جو سینٹر گورنمنٹ ہے وہ چاہتی ہے جمہ کشمیر کے لوگ تھوڑے حالت ان کی اکنامیکلی یہ ٹھیک تھے ان کو تباہ برباد کر کے یو پی بیہار کے گریبوں کی طرح لا کر کے تب ان کو چین آئے گا ان کی بتا تاکہ ان کے پاس وہ مانگتے رہے اور جمہ کشمیر تباہ برباد ہو کر کے کوئی ان کی آواز نہ آج یہ بات عام ہے پچھلے دنوں ایم پی جو جوگل کی شورج شرمہ جی ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہمارے کوئی نہیں سنتا ہے این ایچ ای آئی کی جو چیئر مین ہے ان سے لگا تیار باتشیت کی جا رہی ہے گورنر صاحب بھی بات کر رہے ہیں رویندر رانہ بھی بات کر رہے ہیں جوگل کی شورج شرمہ بھی بات کر رہے ہیں تو آخر کار جی دیکھ رہے ہیں کس طرح کی جو یہ پاور ہیں ایم پی ہونے کے باوجود بھی ایک چو چیئر مین ہے وہ نہیں مان رہے ہیں تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں سر اس وقت میں سب لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ جو بی جے پی کے چھوٹے چھوٹ یہ لوگوں میں آ کر کے میں میں نے یہاں تک ایک لیڈر کو سنا تھا کہ میں پارلیمنٹ میں بول کے آیا تو وہ آخر کا ڈبینگ کروا تھا جو کشمیر ہاؤس ہے وہاں اندر لوگوں کی بھیڑ وہاں سے جمع کی ہوگی اور لوگوں کو بتانے کے لیے اپنی وہ آئی ڈیو بنا رہا تھا وہاں آخر کے پارلیمنٹ میں کوئی نہیں بول سکتا ہے ان کو ہمت ہی نہیں جمہو کشمیر کے بارے میں اگر دو بار او بی سی کے بارے میں بارڈر فائرین کے بارے میں وہاں وکٹمز کے بارے میں یا کوئی بھی مدہ جو جمہو کشمیر کا ہو بیلٹ فورس میں ستائی پرسنٹ کے لیے یہ بہجن سماج پارٹی کے ممبر پارلیمنٹ میں سبا پتی کو کہہ کر کے اور ہوم منسٹری سے اس پہ سنگیان لینے کے لیے گورنمنٹ کو کہا تھا یہ کوئی نہیں بولتا وہاں یہ سرہ سر جھوٹ بولتا اگر بیجے پی چاہتی ہو جن کی سرکار ہو وہ کیسے نہیں ہو سکتا کیسے نہیں ہو سکتا کونسی پالسی ہے جو بیجے پی کے لوگوں کے بینا لوگ جو وہاں کے برکر ہیں وہاں کے جو لیڈر ہیں ان کے بینا کیسے پالسیاں بنتی ہیں یہ سب لوگ اس پہ ملے ہوئے ہیں صرف لوگوں کو کیونکہ آپ کو پتا ہے موڈی سرکار کا جھوٹ یہ جھوٹی لوگوں کو بتا کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں پریکٹیکلی ان کی کوئی منشہ نہیں ہے کیونکہ یہ بھی لوٹ را چاہتے ہیں یہ اوپر کے جو اگر اوپر کوئی بڑا آدمی لوٹ کرے گا تو نیچے بالوں کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ ملتا ہوگا تب ہی یہ پروہ نہیں کر رہے اور افسرشائی جیسے کہتے ہیں یہاں کے ہم نے بھی سنا کے بی جے پی بالوں کی بات نہیں سنتے جب لیڈر جو سینٹر میں منسٹر بیٹھے ہیں ایم پی بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں بات کرتے ہیں تو پھر سنوائی کیوں نہیں دیکھیں سر کب تک یہ یہاں کے لوگوں کا ستیاناز کر چکے ہوگے ہزاروں کے خلاف ایف آئی آرے لگا چکے ہوگے ان کو مار پیٹ کر کے اندر دے دیا ہوگا بول در اللہ کوئی نہیں چھوڑے گے در بندر رہنا وہاں دلی میں کیوں بھاگ رہا ہے جہاں سے فون نہیں ہے اس کے پاس وہاں جا کر کے کیا کر لیں گے پرائیم پرائیم منسٹر صاحب سے وہ کہہ رہے ہیں ہاتھوں ہاتھ آرے لکھ رہا ہوں گا آرے چار دن تو وہ آتے جاتے لگائے گا تو ہاتھوں ہاتھ کیا کرنا تب تک تو یہ تباہی کر دیں یہ جمہو کشمیر کی اور یہ کمپنی والے جو ہیں کوئی ایسا ہے کانٹریکٹ جس آدمی نے دیا ہے وہ ہمارے افسر ہیں یہ انپار لوگ تو نے جو کانٹریکٹ دیتا ہے اگر گورنمنٹ کی منشا ہے جہاں کے ال جی صاحب کو جیسے آپ نے کہا کانٹریکٹ کینسل ہو سکتا ہے تو جب کانٹریکٹ کینسل ہوگا کیسے یہ چارج کر سکتے ہیں یہ صرف دکھاوے کی باتیں ہیں اور ہمارے پردھان دیکھیں میری بات سنیے نا دی سی بجیرے ملازم خود پریشان ہے میں کل آپ نے دیکھا دارہ ایک سو چوالی زگانی تو دی سی صاحب آتے ہیں لیکن اوپر سے پریشن ہوگا تو وہ اپنی نوکری کو کون خراب کرے گا کانٹریکٹ سرنگر میں بہجن سماج پارٹی کا ایک ماتر جو ہمارا ڈی ڈی سی کیا تھا وہاں وہاں سمیلن چل رہا ہے ان کا وہاں اس نے پاپنا سماؤ گا ہم نے ان کی گورننس پر بات ہوئی تو کمیشنر وہاں سے بھاگنا پڑا اور اس وہاں جو جو ہم نے گررانڈ ریالٹیز رکھی کیونکہ بہجن سماج پارٹی لوگوں میں گریپوں میں گل مل کر کے لوگوں کے مسئلوں کو اجاگر کرنا چاہتے وہ ڈرتے نہیں ہم ڈرتے نہیں کسی سے بات کرتے ہیں کھولے تو کمیشنر نے ایک بھی جواب نہیں دیا ٹیلی فون جی نہیں اٹھاتے کسی کا یہ صرف مہدی جی نے لوگوں کو بے کو بنانے کے لیے پنچائتی رہا ہے پنچائتی والوں کے سنتے کہاں میرے ڈی ڈی سی کے جو چیئرمین ہیں یا جو وہ ہیں ان کی ٹول کے لیے بہت سارے سارے پروڈیسٹ کر رہے ہیں سارے ان کے ساتھ ملے ہوئے اور جو راجبود صاحبہ نے قدم اٹھایا ہے ہم بہجن سماج پارٹی سے پوری طرح ان کا سمرتن کرتے ہیں کیونکہ ان کا پڑا جنرل مسئلہ یہ کسی راجبود کا نہیں کسی برامن کا نہیں کسی شیڈول کاسٹ کا نہیں کس کسی مسلمان مسلمان کا رہے ہیں یہ کامل آدمی کا مسئلہ ہے اس پر گورنمنٹ کو پھوری طور پر سوچنا چاہیے جو راجبود صاحبہ وہاں پر پروٹیسٹ کے لیے پہنچی تھی تداد بڑی تھی لیکن شام ہوتے ہوتے لوگ کم ہو گئے جتنی بھی سیاسی پارٹی تھی وہ کیا سامنے نہیں آئی کیا ان کے صرف بیان بازی جو تھی وہ صرف میڈیا تک رہے گی کیا اسی لئے انہیں ریس کیا گیا نہیں سر ایسا ہے جب جب یہ کیا کرتے ہیں سی آئی ڈی کی رپورٹیں لے کر کے جو جو لیڈر آگے ہوگا اس کے پیچھے پر جائیں گے اس کو دبکی دینا شروع سب بھاگ جائیں گے سمرتن سب بھی باتی انہیں دیا تھا لیکن سامنے کوئی نہیں آیا ہم کہہ رہے ہیں ہم نے جس دن بھی ان کا پروٹسٹ ہوا ساتھ ہوتے ہیں اب یہ ٹھیک ہے پبلک کے لیے جو بھی یہ قدم اٹھانا چاہیں وہ اٹھائیں لیکن ڈیموکریسی میں ہر پولٹیکل پارٹی کا حق ہے اور یہ ایک کامل مسئلہ ہے یہ سب لوگوں کا مسئلہ ہے ہمیں جب بھی آج صبح بھی پریجنٹ صاحب آئے تھے کال شام کو میرے باتوں نے انہوں نے بلایا تھا ہم سارے اپنے ساتھی لے کر کے وہاں پہنچ گئے تھے بارش کی وجہ سے تھی کہ انہوں نے ان کا پروگرام پوسٹ پون ہو گیا آج بھی ان کے سبا کے کٹھوہ کی راجبود سبا کے پردان جو یوبا پردان ہے تو ببلو جی آئے تھے ہم نے ان کو کہا ہے کہ جب بھی جرورت پڑتی ہے آپ ہمیں بولیں ہم اپنے ساتھیوں ساتھ کال بھی کہے تھے آج بھی جب بھی کبھی ان کی کال ہوگی ہم ان کے ساتھ ہیں ہم ڈرنے والے ڈرنہ کیا ہے جہاں سیاست میں لوگوں کا مدہ نہیں ہم رکھ پائیں گے لوگوں کا اساتھ نہیں تھا ہم کال ان کے سامنے کون سا چیرہ لے کے جائیں گے میری لوگوں سے بھی اپیل ہے گلتی آپ لوگوں کی ہماری گلتی ہے جو ہم بورٹ دینے میں ان کے جھوٹے پرلوبن جانسے دیتے ہیں ان پہ بشواس کر کے ہم ان کے باتوں میں آ جاتے ہیں اور انہی کو پاور دے کر کے اپنا گلہ کٹوانے کے لیے تلوار ہاتھ میں دیتے ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں جہاں پر جاتی ہوئی ہے اپنی واز کو رکھنے میں کیا دیکھتے ہیں ایسا کون سا گناہ کر دیا جو آج وہ جیل کی سلاکھوں کے پیشی ہیں دیکھیں یہ تو عام بات ہے آج تو عام ہو رہا ہے پورے ہندوستان میں جمع کشمیر کے تو انہوں نے ٹارگٹ کر کے رکھا ہوا ہے باقی ہندوستان میں جو آدمی ڈیموکریٹک حق کے لیے بولتا ہے کہ ہمارا لوگ تنطر میں ہماری آواز ہم گورنمنٹ تک پہنچائے لیکن یہ اندھی اور بیری سرکار ایسی ہے کہ بجائے اس کے کہ ان کی آواز سنیں اس کا حل نکا دے یہ ان کو اتھا کر کے سرکھوں میں ڈالتے ہیں یہ طریقہ کا ہے نا ایسے کون اب اگر ان میں دم ہے تو الیکشن کرو کے دیکھیں الیکشن کرو ملیے جمہوں سے سارے لے کر کے وہ سرنگر میں جلاس کر رہے ہیں دی ڈی سی پی ڈی سی اور بینچوں کا وہاں جا کر کے یہ دکھانے کے لیے کہ جمہوں کے لوگ ہمارے ساتھ بہت ہے لیکن کل ہی وہاں ان کا کلوز کرنا پڑا ان کو جب لوگوں نے وہاں دی ڈی سی ہمارے میمبرز جو تھے انہوں نے خود کمیشنر کو بھاگنا پڑا وہاں سے اور وہاں سے کلوز کر کے کل ہی وہ سیشن کلوز کر کے واپس بہت دیا وہاں کا ہر چاہے وہ ڈیلی بیج رہے ہیں وہ سڑکوں پہ ہے ہمارے لوگ سڑکوں پہ ہے جائے وہ ہمارے جتنے جبہ ہیں نوکری کے لیے پریشان ہیں بھرتیاں کینسل کر کے اور جو کر دیتے ہیں چاہے وہ بڑی فرادولیٹ کمپنیاں ہیں ان کو جمہوں کشمیر میں لوٹنے کے لیے بھیج رہے ہیں اور پبلک کی کوئی آواز نہیں سن رہا اس کا ایک ہی حل ہے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں سب سے کہ آئیے ایک جو ٹوکر کے یہ الگ الگ راجپورت رامن شلول کاس کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہمارے کامن آدمی کا گریب آدمی کا مسئلہ ہے ہر آق آدمی کا امیر گریب یہاں دکاندار پریشان ہے یہاں لیڑی والا پریشان ہے یہاں گریب مجدور پریشان ہے یہاں فیکٹری والے پریشان ہیں سوائے چند بڑے جو پتیوں جن کو یہ کنسیشن کے نام پر دڑا دڑ پیسے سبسیڈی دیے جا رہے ہیں اور وہ آ رہے جا رہے ہیں کوئی یہاں کام نہیں کر کے راج نہیں جہاں کی نوکریوں کے لیے لوگ جو کہتے ہیں جتنی بھی فیکٹریوں لگی ہیں آپ ان میں اسیس کیجئے پانچ پرسنٹ سے لوگ زیادہ نہیں یہ سب باہر سے لوگ آ کر کے جمہو کشمیر کے لوگوں کو جواہوں کو گمراہ کر کے ہمارے پڑے لکھیں نوجوان جو ہے اس وقت ستائی پرسنٹ انپلائیمنٹ ہوگی کہاں سے آگے وہ اگر ان کی فیکٹرییں چاہتے ہیں یہاں ان کا راج ہے اب تو ڈائریکٹ سینٹر کا راج ہے یہاں بہت بری حالت ہے اور اس پہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے اور جہاں پلٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کا الیکشن کو راکھر کے ان کو پاور دینے چاہے ڈی ڈی سی سر پینچز بی ڈی سی ان کے پاس کوئی نہیں پوچھتا ہے کہ چھوٹا سا ٹی ایسو نہیں وہ بھی ان کی بات نہیں سنتا ڈی سی صاحب کی تو بات ہی جے ہی ای کی تو بات ہی نہیں کیونکہ وہ بھی مجبور ہیں اوپر سے ان کو پریشر ہوتا ہے یہ کرنا ہے تو نہیں تو نوکری جائے گی ماسٹر ہمارا ٹیچر پریشان ہے ہمارے ہر ایک آدمی جو ہیں وہ پریشان ہے اس لیے یہ گورنمنٹ دانا شاہی سے چل رہی ہے اس کو دور بگانے میں ہی آپ کا حال ہے بابا صاحب نے آپ کو بہت اچھا ایک موقع دیا ہے کہ بوٹ جب بھی بوٹ ڈالنے جاتے ہیں ایک پرتے میں آپ بوٹ ڈالتے ہیں اور بی جے پی کے خلاب بوٹنگ کر کے بوجن سماج پارٹی کا ہاتھ ہم یہ جمع کشمیر میں آپ کو حالت صدار کر کے دیں گے یہ ہمارا بادہ کیونکہ ہم دن رات لوگوں کی سیوہ میں لوگوں کے سواب ایمان کے لیے لوگوں کے دکھ درد کو بانٹ رہنگ لیے ہم چوبیس کھنٹے تات پر رہتے ہیں آئیے مل کر کے ہم ایسے جو تانا شاہ گورنمنٹ ہے اس کو دور بھگائیں اب ایک پر لگا تھا جتنی بھی سیاسی پارٹی ہیں لگا تھا یوبہ راجپوٹ سوا کے سمرتر میں آ رہی ہیں اس سمیں ہم کٹھوہ میں ہیں اور کٹھوہ میں بہوجہ سواب پارٹی کے جو سٹیٹ اکڈیکشن سمران مجوترا جی ہمارے ساتھ موجود ہے اور تمام ان کے کارے کرتا ہیں اس سمیں ایک پریس وارتہ کے مادیم سے بھی یوبہ راجپوٹ سوا کو سمرتر پردان کرنے کے لیے ایک مادیم جو ہے بول آیا گیا تھا لیکن لگاتار جتنی بھی سیاسی پارٹی ہیں سامنے آ رہی ہیں لیکن جو سمرتر دکھنا چاہیے تھا سڑکوں پر یوبہ راجپوٹ سوا کے سمرتر میں جتنی سیاسی پارٹی ہیں جتنے سنگٹر ہیں لیکن وہ نہیں دیکھا جس کے چلتے جس کے چلتے یہاں پر ہم بتا دیں آپ کو کہ کہیں نہ کہیں یوبہ راجپوٹ سوا کے جو کارکرٹ جو اندر ہیں کہیں نہ کہیں اس کی بھی یہ بجا ہے کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں جو کاری کرتا ہے وہ اب جیل کے اندر ہیں کچھ پر فائر لوج کی گئی ہے کچھ ڈیٹین کیے گئے تھے فیلالی طور پر لیکن سمرتن سبھی پارٹی لگاتار سبھی دے رہی ہے